اعوذ باللہ من الشتوان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہا گیا ہے کہ لا ینا لا احد ظالمین یاد رکھو ہمارا عوضہ ظالمین کو نہیں مل سکتا آئیے اب آگے سے شروع کرتے ہیں یاد رکھئے شریعت کی ہدایت کی ذمہ داری پروردگار پر ہے اور عالم انسانیت کو راہ دکھانے کا فرض اس نے اپنے ذمہ لیا ہے اور اسی فریضہ کی ادائیگی تھی جس نے تقلیق کائنات میں اس ترتیب کو پیش نظر رکھا کہ راہ راست پر چلنے والے بعد میں پیدا ہوں اور راہنما پہلے پیدا ہو جائے تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ راستہ پوچھنے والے موجود تھے اور راستہ بتانے والا کوئی نہ تھا منزل تک جانے والے موجود تھے اور منزل تک لے جانے والا کوئی نہ تھا یہ حکمتِ الہی اور کرمِ پروردگار کا تقاضی تھا کہ اس نے ادم کے سرناٹے کو راہنما سے توڑا اور راہ پیما سے نہیں یعنی یہ کہا جا رہا ہے یہاں پہ علامہ زیشان حضر جبا دیئے کہہ رہے ہیں کہ یہ حکمتِ الہی اور پروردگارِ عالم کریم ہے رحیم ہے اور اس کے کرم کا تقاضی یہ تھا کہ اس نے جو ادم کا جو سرناٹہ تھا اس کو راہنما سے پہلے راہنما بھیجا اس نے اور راہ پیما سے نہیں توڑا اس نے یا ایسا نہیں کہ پہلے سے لوگ موجود ہوں اب کوئی بھی نہیں ہے بھٹا کریں کہ کون ہمیں صحیح راستہ بتائے کون نہیں بتائے پہلے وہ صحیح راستہ بتانے والا آ چکا تھا تو کہتے ہیں کہ ادم کے سرناٹے کو راہنما سے توڑا راہ پیما سے نہیں کائنات کا وجود اول رہبر کو بنایا رہ روح کو نہیں یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ اس نے اپنے قانون کے مزاج کو سمجھا دیا کہ آغاز کائنات میں جب کچھ نہ تھا تو صرف راہ نما تھا پیج نمبر سکسری وہ انجام دینا وہ انجام دنیا میں بھی جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی تو راہ نما کا موجود رہے گا تو راہ نما کا وجود رہے گا یعنی یہ کہا جا رہے کہ ہمیشہ جب دنیا بنی تھی اس وقت بھی پہلے راہ نما تھا راہ نما پہلے تھا اس کے بعد وہ لوگ تھے کہ جو راہ رو تھے جو اس راہ پر چلنے والے تھے اور جب دنیا ختم ہو جائے گی تب بھی جب انجام ہو جائے گا تب بھی کیا ہوگا کہ راہ نما کا وجود باقی رہے گا اور جسے الہی راہ نما کو پہچانا ہو وہ شمعہ ہدایت لے کر آگے بڑھے اور یہ دیکھیں کہ جہاں فنا کا سلسلہ قائم ہو جائے وہ خدای سلسلہ نہیں ہے اور مالک کائنات نے اپنے اس فریضے ہدایت کو ہر دور میں ادا کیا اور ہر مور پر ایک نہ ایک رہنما کا انتظام کیا تاریخ کے مختصر سے وقعے میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی آمد اس بات کی دلیل ہے کہ مالک کائنات نے کوئی دور کوئی زمانہ کوئی علاقہ کوئی خطہ ایسا نہیں چوڑا جہاں اپنی طرف سے رہنما کا انتظام نہ کیا ہو جس میں اپنی ہدایت نہ قرار دی ہو یہ بدنصیبی جسے صرف امت پیغمبر کے حصے میں آئی ہے کہ ہر قوم و ملت پر رحم کرنے والے خدا کو اس کے حالت ازار پر رحم نہ آیا اور اس نے اس قوم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لا وارس چھوڑ دیا الائیاز باللہ یعنی کہ جیسا کہ بعض لوگوں کا یہ قیتہ ہے اور یہ کہنا ہے کہ حضور اکرم کی ذات تو دنیا میں نہیں رہی اور گویا کہ بس اب رسالت کا جب خاتمہ ہو گیا نبوت کا خاتمہ ہو گیا تو اب ہم لا وارس ہیں کوئی نہیں ہے جو ہمارا وارس ہو عزیزان محترم کرم الہی پر کتنا بڑا اتحام ہے یہ سوچنا کہ خدا نے امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لا وارس چھوڑ دیا ہے اسے نہ ملت سے کوئی محبت تھی نہ محبت سے کوئی تعلق وہ نہ اسلام کی بقا چاہتا ہے نہ قرآن کی زندگی غنیمت ہے اب بھی مسلمان اپنے خیالات کی اصلاح کر لیں اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے مبارک موقع پر یہ اہد کریں کہ اب کسی ایسے عقیدہ و خیال کو اختیار نہ کریں گے جو روح مذہب کے منافی اور مظالم اسلام کو درہم برہم کر دینے والا وہ یاد رکھئے الہی ہدایتوں کا یہ سلسلہ جناب آدم سے چلتے جناب ابراہیم تک پہنچا انہیں مالک کائنات نے رسول بھی بنایا نبی بھی بنایا قائد بھی بنایا امام بھی خلت کا شرب بھی بخشا اور بچ شکنی کا انداز بھی انہیں انہیں مہمار کعبہ بھی بنایا اور مہمار امت بھی اور سب سے بڑا شرف یہ نایت فرمایا کہ انہیں ایک پورے سلسلہ ہدایت کا مرکز اور مصدر بنا دیا اور دونوں بیٹوں کو نبوت اور رسالت کے عہدوں سے سرفراز فرما کر ان کے عزاز کو لا جواب بنا دیا پیج نمبر سیونٹین دنیا اسماعیل علیہ السلام اور ایک جناب اسماعیل کی اولاد میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جناب اسماعیل کی نسل میں سارے انبیاء بنی اسرائیل جناب اسماعیل نے راہ خودہ میں قربانی دی اور جناب اساق نے امت کی نمائندگی کی لیکن ایک مسئلہ اس وقت پیدا ہو گیا جب قربانی اسماعیل بے اثر دکھائی دینے لگی اور نسل اساق علیہ السلام میں انبیاء کا سلسلہ شروع ہو گیا دنیا انگشت بدندہ تھی تو جس نے راہ خدا میں قربانی زندگی قربان کی جس نے ایک خواب کی بنیاد پر گلے پر چھوڑی کا چلنا گوارہ کر لیا جو نوجوانی کے عالم میں منزل زبہ ملے گیا اور آخری سانس تک جاؤ تسلیم و رضا سے نہیں ہٹا جس کی قربانی کو خدا نے منصور کیا لیکن خود اس کے پائے سے بات میں جنبش نہیں آئی اس کی نسل میں جو بھی آتا ہے وہ غیر نبی آتا ہے جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ غیر رسول غیر رسول ہوتا ہے نہ کوئی کتاب آتی ہے نہ کوئی شریعت نہ کوئی نبی آتا ہے نہ کوئی رسول تو کیا یہ قربانی اسماعیل علیہ السلام بلکل بے قیمت ہے کیا اس کی بارگاہ میں عیسار و وفا کا کوئی مرتبہ نہیں ہے کیا اس نے قربانی اسماعیل علیہ السلام کو رد کر دیا ہے اگر ایسا ہے تو ہم بھی اسے بے قیمت سمجھیں اور اپنے ذہن سے قربانی کی عظمت کو نکال دیں پیج نمبر ایٹین اور اگر ایسا نہیں یہ تو کیا وجہ ہے کہ جسے شرف قربانی نہیں ملا اس کی پوری نسل کو نبی بنا دیا اور جس نے عیسار و قربانی کا مظاہرہ کیا اس کی نسل میں کوئی نبی اور رسول نہیں آ رہا یہ مسئلہ زیر بحث تھا کہ ایک مرتبہ آواز قدرت آئی میرے بندے پریشان نہ ہو میرے کرم میں کوئی کمی نہیں ہے میرے قزانے قدرت میں کوئی نسلہت کا انتظار کر رہا ہوں وقت آنے پر میں اپنے کرم کا مظاہرہ کروں گا میری منشاہ ہے کہ اس سلسلے میں پہلی ہی منزل پر تجھے انتظار کا عادی بنا دیا جائے تاکہ آخری منزل پر انتظار میں کوئی زہمت نہ ہو جن لوگوں نے کل نسل اسماعیل علیہ السلام کے پہلے رہنمہ کا انتظار کیا تھا وہ آج آخری کا بھی کر رہے ہیں اور جو کل انتظار کے مخالف تھے وہ آج بھی انتظار کی مخالفت کر رہے ہیں میں تو کہوں گا کہ کل جیسے نسل عساق کے انبیاء گزرتے جا رہے تھے انتظار شدید تر ہوتا جا رہا تھا کہ اب زمانہ قریب آگیا ہے اب آنے والا آ رہا ہے اور کیونکہ اس سلسلے کے آخری پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام تھے اس لئے سب سے زیادہ اس آخری وارث اسماعیل علیہ السلام پیغمبر کا انتظار انہی انہی کو رہا ہوگا اور وہ ہر لمحہ اس بات کے منتظر رہے ہوں گے کہ کب خدا اس وارث اسماعیل کو بھیجے اور میرے بعد آنے والا سلسلے احسیہ تمام ہو اور دنیا پھر کسی نبی سے روشناس ہو اور شاید عیسیٰ علیہ السلام کی یہی عدہ قدرت کو پسند آگئی کہ اس نے آواز دی کیا یا عیسیٰ تم نے پہلی منزل پر انتظار شدید کا شرف حاصل کیا ہے تو آخری منزل پر بھی یہ شرف تم ہی کو انعیت کروں گا آج بھی آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب نسل اسماعیل کا آخری رہنما پردہ غیب سے ظہور کرے گا اور آسمان سے جناب عیسیٰ آکر اس کے پیچھے نماز جماعت ادا کریں گے اللہم صلی علی محمد و علی محمد پید نمبر نائنجین یہاں پر علامہ صاحب نے بھی صلوات پڑھوائی ہے عزیزان محترم یہ غلط فہمی نہ ہو کہ جناب اسماعیل کے بات اگر ان کی نصر میں انبیاء اور مرسلین نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ ان میں کوئی صاحب کردار اور صاحب ایمان نہیں تھا ہم پہنچ چکے پیٹ نمبر نائنجین پر یا کسی کی عظمت و جلالت میں کوئی نقص تھا ہرگز نہیں یہ سب اللہ حوالے تھے سب کا ایمان توحید پروردگار پر تھا سب اپنے جد حضرت ابراہیم کی ملت پر قائم تھے فقط عہدوں کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا اور وہ اپنے وقت کا انتظار کر رہا تھا اور شاید یہی مسلحت رہی ہو کہ جسے جیسا عہدہ دینا ہوگا اس کے لیے ویسا ہی زمانہ اختیار کیا جائے گا اور قدرت یہ بتانا چاہتی ہو کہ جس سے سلسلے کو ختم کر دینا ہے اس کی نسل کو منصب پہلے دیا جائے گا اور جس کی نسل کے اختیار کو باقی رکھنا ہے اس کے سلسلے منصب بعد میں قائم کیا جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ نسل اسحاق کی منصبی کرامت ختم ہو گئی اور نسل اسماعیل کی شرافت آج تک قائم ہے آپ یہ خیال نہ کرمائیں کہ نسل اسحاق میں بھی جناب عیسیٰ سندہ موجود ہیں اور ادھر بھی ایک نبی قائم و دائم ہے اس لیے کہ جناب عیسیٰ کے وجود میں تو کوئی شبہ نہیں ہے وہ مسلمات اسلام و قرآن میں ہے لیکن ان کی حیثیت نبوت ختم ہو چکی ہے اور اب وہ ایک نمائند پروردگار کی حیثیت سے نہیں ہیں وہ مسلمانوں کے نبی اور رسول نہیں ہیں ان کی کتاب منصوخ ہو چکی ہے ان کی شریعت ختم ہو چکی ہے ان کا دور تمام ہو چکا ہے اور ان سب کی زندہ دلیل یہ ہے کہ اب جب وہ آئیں گے تو کسی صاحب شریعت کو نماز پڑھانے کے لئے نہیں آئیں گے وہ جب صاحب شریعت وارث شریعت کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو سمجھ لیجے گا کہ ایک کی شریعت ختم ہو چکی ہے اور ایک کی شریعت باقی ہے پیچ نمبر ٹوینجی ایک کے عہدے کی بہار ختم ہو چکی ہے اور ایک کا منصب تا قیام قیامت قائم ہے سلوات اللہ صلی علیہ محمد وان محمد عزیزان گرامی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور دامن تاریخ میں دامن تاریخ میں بھی اتنی وسط نہیں ہے کہ نسل اسماعیل کے ایک ایک فرد کی جلالت پر روشنی ڈالی جا سکے البتہ یہ بات بہ آسانی کہی جا سکتی ہے کہ نسل اسحاق میں نبوتوں کے سلسلے کے خاتمے پر اور جناب عیسیٰ کے آسمان پر چلے جانے کے بعد سے امت کی قیادت کا ملت کی رہنمائی کا فرض انجام دے رہے تھے تقریباً پانچ سو سال تک عیسیٰ عیسیٰ جناب عیسیٰ میں کون کون تھا اور فریضہ ہدایت کس کس کے سپور تھا اس کا تفصیلی تذکرہ تاریخ میں نہیں ہے لیکن اجمالاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سلسلہ بہرحال قائم تھا اور زمین حجت خدا سے خالی نہیں تھی اب وہ کون تھا جو اس فرض کو انجام دے رہا تھا اس کا کوئی مفصل تذکرہ نہیں ہے البتہ اس دور میں عیسیٰ جناب عیسیٰ کے تذکرے اور ان کے تبلیغی کارنامے پردہ راز میں تھے نسل اسماعیل کے کارنامے منظر تاریخ پر آ رہے تھے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ قدرت اپنی نمائندگی اور امت کی قیادت اور رہبری کا کام انہیں نمائیہ افراد کے سپورت کر چکی ہے جیسا کہ بعض شخصیتوں کے بارے میں سراحت سے بھی ملتا ہے اس وقت اس موضوع پر بحث کرنا مقصود نہیں ہے صرف یہ بتانا ہے کہ نسل اسماعیل کے کارنا میں منظر تاریخ سے ہٹائے نہیں جا سکتے اور صفحہ تاریخ پر آج تک جگمگا رہے ہیں اور جناب قصی بن کلاب جنہوں نے عرب کو قیادت کا سلیقہ سکھایا اور مختلف خداوں میں بٹی ہوئی قوم کو اجتماعی شعور دیا دنیا کو جینے کا انداز سکھایا اور زلط کے گڑھے میں پڑھی ہوئی قوم کو عزت کا احساس بخشا اسی نسل اسماعیل علیہ السلام میں تھے جناب قصی کے نمائع کارنا میں دامن تاریخ میں محفوظ ہیں ان کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ وہ تاریخی کی دور میں مینارہ ہدایت تھے اور جاہلیت کی فضاء میں علم و عمل کی شما روشن کیے ہوئے تھے جناب قصی کے بعد ان کے فرزند جناب عبد مناف کا کردار ہے جن کے ظاہری حسن جمال کا یہ علم تھا کہ انہ قمر بتہ کہا جاتا تھا اور یہ باطنی وجہت و بجہت و شرافت کے اعتبار سے شعورائیہ اشار نظم کیا کرتے تھے کہ جس مسافر کا کوئی میزبان نہ ملتا ہو وہ عبد مناف کے گھر چلا جائے فقیر سے امیر ہو جائے گا اچھا ان کے یہاں پر یہ ہے کہ انہیں قمر بتہ کہا جاتا تھا اور باطنی وجہت و شرافت کے اعتبار سے شعورہ یعنی مختلف شاعر جو ہیں اس زمانے کے وہ یشار نظم کیا کرتے تھے یہ کس کی شان میں کرتے تھے جناب قصی کی شان میں یشار نظم کیا کرتے تھے کہ جس مسافر کو کوئی مزبان نہ ملے ملتا ہو وہ عبد مناف کے عرب کی سرداری سنبھالی اور خانہ کعبہ کی تولیت کا کام انجام دیا تاریخ اسلام گواہ ہے کہ اجتماعی زندگی اور منظم حکومت کا شعور سب سے پہلے حضور سرورد کائنات کے جد عالی جناب قصی نے دیا اور اس شعور کو کمال پختگی کا شرف جناب عبد مناف نے بخشا ہے جناب عبد مناف کے بعد ان کے فرزن جناب حاشم کا دور آتا ہے جن کے کردار کی بلندی کے لیے یہ کافی ہے کہ ان کا نام حاشم تھا نہیں ہو گیا تھا حاشم کے معنی چور کرنے اور ٹکڑے کرنے والے کے ہیں آپ کے اس لقب کا راز یہ تھا کہ جب عرب میں قہد پڑا تو آپ سفر تجارت پر گئے ہوئے تھے جیسے یہ آپ کو اطلاع ملی کہ ملک میں قہد پڑا ہوا ہے فوراں واپس آگئے اور سارا آٹا روٹی کی شکل میں تبدیل کر اسے چور کر عرب کی لذیز ترین غزہ تیار کی اور ساری قوم کو کھلا دیا تاکہ قلقت قدا بھوکی نہ رہے انسانوں کا کیا ذکر ہوا میں اردے پرندے بھی آپ کے کرم سے محروم نہ تھے اور ان کی غزہ کا بھی بندوبست فرما دیا کرتے تھے حکومتی مہائل دو کسنگ بنیاد جناب حاشم ہی نے رکھا جب آپ سفر تجارت پر گئے اور قیسر روم سے تعلقات قائم ہو گئے تو آپ نے پہلا کام یہ انجام دیا کہ ملک کے تاجروں پر سے سرکاری ٹیکس اٹھانے اور انہیں سفر کی سہولتیں پرام کرنے کا مہائدہ کر لیا جناب حاشم کے اس احسان کو دنیا جناب حاشم کے اس احسان کو دنیا نظر انداز نہیں کر سکتی اور اگر بہشعور انسان کو یہ احساس ہے کہ آپ نے اس مہائدے سے تجارت کو منزل مہراج تک پہنچا دیا ہے جناب حاشم کے پرزند اور جانشین جناب عبد المطالب تھے جو حضور سرور کائنات کے جدے بزرگوار تھے جن کی عظمت اس وقت تک یادگار رہے گی جب تک دامن قرآن میں سورہ فیل محفوظ ہے اور صفح تاریخ پر ابراہ کا واقعہ سب تھے اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ حاشمی خاندان کی قیادت میں خانہ کعبہ کی برتیوی شہرت و عظمت نے ابراہ کو بیچین کر دیا اور اس نے دیکھا کہ عقیدہ توحید مسلسل ترقی کر رہا ہے اور یہ دنیا خانہ کعبہ کے گر جمع ہو رہی ہے اس سے یہ مرجیت و مرکزیت نہ دیکھی گئی اور اس نے اپنے شہر میں ایک عظیم شان گرجہ بنوا دیا تھا کہ لوگ خانہ کعبہ کے بجائے اس کا تواف کریں اور کعبہ کی مرکزیت خاتم ہو جائے لیکن چند ہی دنوں میں دیکھا کہ اللہ کا بنایا گھر اور ہے اور بندے کا بنایا گھر اور اتنا زور صرف کرنے کے بعد بھی دنیا ادھر متوجہ نہ ہوئی تو بلاخر یہ تہہ کیا کہ اس خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے اس کی تعمیر کو تباہ و برباد کر دیا جائے تاکہ لوگ ادھر سے فرصت پا کر ادھر متوجہ ہوں اور اس آزم کے ساتھ ہاتھیوں کا ایک لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا منزل انتہہ کر کے مکہ پہنچا تو آبادی کے قریب پہنچ کر اس کے لشکر نے پہلا کام یہ کیا کہ اہل مکہ اب رہا کہ اس ارادہ و عزم میں خانہ کعبہ کبھی کوئی قصور تھا اس نے بھی کسی کا کچھ بگاڑا تھا کہ اس کے منحدم ہونے کا ارادہ کر لیا گیا دنیا اسلام جواب دے گی کہ نہیں یعنی کعبہ کی تاریخ اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ باطل بے قصور بھی اہل حق کو تباہ کر دینا چاہتا ہے بہت دیپ جملہ ہے یہ مولانا صاحب کا یہ کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ میں متوجہ کروانی ہوں سننے والوں کو اور پڑھنے والوں کو بہت دیپ ہے یہ جملہ مولانا صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کا کوئی قصور ہو ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو کہ کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو بلکہ جو حق پر ہوگا باطل اس کو مٹا دینا چاہتا ہے پیج نمبر 23 پہ آ چکے ہیں ہم جب باطل حق کے مقابلے میں متوجہ ہوں تمام سننے والے اس باطل کو فروغ حاصل ہو اور لوگ حق کی طرف سے منحرف ہو جائیں لیکن یہ بھی تاریخ کا ایک فیصلہ ہے کہ حق بہرحال زندہ رہتا ہے اور باطل بہرحال فنا ہو جاتا ہے دنیا اسلام اس واقعے سے سبق لیتی تو تو بیعت اور اہل بیعت کے رابطے کو سمجھ لیتی ابراہ نے بیعت کے مقابلے میں بیعت بنایا اور دنیا نے اہل بیعت کے مقابلے میں افراد تیار کیے اور افریت کی عظمت نہ گھر سکی تو اسے ادھر اچھا ادھر بیعت کی عظمت نہ گھر سکی تو اسے منحدم کرنے کا ارادہ کیا گیا ادھر اہل بیعت نہ آیا تو انہیں قتل کرنے کی سازش کی گئی لیکن خدا کا کرم ہے کہ دونوں کی جلالت محفوظ رہی اور آج بیعت اور اہل بیعت دونوں کے دشمن صفحہ ہستی سے فنا ہو چکے ہیں مکہ موظمہ میں بیعت محفوظ ہے اور فردہ غیب میں اہل بیعت موجود ہے جناب عبد المطلب کو اس واقعی کی تلہ ملی تو آپ ابراہ کے دربار میں گئے اس نے نہایت احترام سے بٹھایا اور یہ دلیل ہے کہ جناب عبد المطلب کی جلالت سے دشمن بھی مروب تھے پوچھا کہ عبد المطلب آپ نے کیوں زحمت کی آپ نے فرمایا کہ تیرے لشکر والوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں میں انہیں واپس لینے آیا ہوں اب رہا کے چہرے کا رنگ بدل گیا کہنے لگا عبد المطلب میں تمہیں بڑا بلند نفیس اور اللہ والا سمجھتا تھا تم خانہ کعبہ کے متولی اور حرم خدا کے محافظ تھے مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ تمہیں اپنے اونٹ یاد رہ گئے اور اپنے خدا کا گھر یاد نہ کہ اس کے بارے میں مجھ سے سفارش اور التماس کرتے جناب عبد المطلب کے نئے تیور بدل کر اشارت فرمایا اب رہا ان اونٹوں کا مالک میں ہوں ان کی فکر مجھے ہے اور اس گھر کا مالک کوئی اور ہے جو اسے بہرحال بچا لے گا تو اب میری کیا ضرورت ہے پیر نمبر 34 لہجے کا سکون اور اتمنان یہاں پر عقیدہ جناب عبد المطلب نظر آ رہا ہے کہ وہ ایمان کی کس منزل پر ہیں اور عقیدہ توحید کتنا مضبوط ہے جناب عبد المطلب کا یہ جانتے ہیں کہ جب وہ اس کا نان ایمان و عقیدہ کے استحکام کی غمازی کر رہا تھا اگر آج خدا نہ خواستہ کہیں بیت اللہ پر حملہ ہو جائے اور مسلمان یہ کہہ کر الگ ہو جائیں کہ جس کا گھر وہ خود بچائے گا تو سب انہیں اسلام سے خارج کر دیں گے اور ان پر بے حسی کا الزام لگائیں گے کہ خانہ خدا کا تحافظ واجب ہے اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے گھرانے اس کے گرانے والے پر عذاب خدا ہی نازل ہو جائے جبکہ خود اسی خانہ کعبہ میں دور یزید میں عملہ ہوا لیکن نہ کوئی آسمانی لشکر آیا نہ کوئی عذاب نازل ہوا تو پھر جناب عبدال مطلب کو یہ کہہ کر الگ ہو جانے کا کیا آق تھا لگانا پڑے گا کہ اگر آج مسلمانوں کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے اور اس کے کہنے کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا ہے کہ اس کے اعلان پر عذاب الہی نازل ہو جائے تو کل جناب عبدال مطلب نے یہ کیوں کہا اور عذاب الہی کیسے نازل ہو گیا اور عذاب بھی کیسا کہ ابابیل کا لشکر آیا اور کنکریاں پھیک کر ہاتھیوں کو مئے سواروں کے تباہ و برباد کر دیا اتنے مختصر سپاہی اور اتنے گرانڈیل جانور لیکن جب ادھر والا حملہ آور ہوتا ہے تو ادھر والوں کی قد و قامت کام نہیں آتے اور سب فنا کے گھاٹ اتر جاتے ہیں پیج نمبر ٢٠ یاد رکھئے ابابیل اور اصحاف فیل میں کے واقعے کو نگاہ میں رکھنے والے مسلمانوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ سپر پاور اور بڑی طاقتوں سے محروب ہو جائے خدا بڑی طاقت کو چھوٹی طاقت کے ذریعے ہی فنا کرتا ہے بے شک دوبارہ اس جملے توجہ کرنے کی زورت ہے ناظرین اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لئے شرط یہ ہے کہ چھوٹی طاقت کا رشتہ خدا سے ہو نہ نہ خدا سے نہ ہو یہاں پر مولانا صاحب نے سلوات پڑھوائیے اور آئیے ہم سب ملکے سلوات پڑھتے ہیں اللہم صلح محمد و آلی محمد جناب عبد المطلب کے طرز عمل کو دیکھنے کے بعد دو ہی باتیں کہی جا سکتی ہیں یا تو عبد المطلب کی نگاہ اتنی دور رس تھی کہ وہ آنے والے عذاب کو دیکھ کر اس کی خبر دے رہے تھے اور اپنے علم غیب کا اعلان کر رہے تھے یا ان کے بیان میں اتنا زور تھا کہ جب کہہ دیا عذاب الہی نازل ہو گیا دونوں ہی صورتوں میں ماننا پڑے گا کہ نسل اسماعیل علیہ السلام میں نبوت کے نا ہونے کے باوجود ایسے بلند کردار افراد موجود تھے جن کی باتوں پر آسمانوں میں انقلاب برپا ہو جاتا تھا اور جن کے الفاظ سے عذاب الہی کھچھ کر آ جاتا تھا اچھا میں آپ کو بتا دو کہ جہاں جہاں مولانا صاحب نے صلوات پڑھ رہی اور کتاب میں لکھا وہاں وہاں پر میں صلوات پڑھ رہی ہوں جناب عبد المطلب کے بعد ان کے فرزن جناب عبداللہ کا کردار سامنے آتا ہے جناب عبداللہ کے بارے میں اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ جناب عبد المطلب نے یہ نظر کی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے دس بیٹے عنایت کیے تو میں ایک بیٹا اس کی راہ میں قربان کر دوں گا یہ جذبہ خدا آواز دے رہا ہے کہ نسل اسماعیل علیہ سلام میں جذبہ قربانی مہورسی طور پر چلا آ رہا ہے اور اس میں کوئی نقص نہیں پیدا ہوا اس لئے اتفاق کے محبود نے دعا کو قبول کر لیا اور جب نظر پورا کرنے کا وقت آیا تو قرآن جناب عبداللہ کے نام نکلا چاند سے فرزند کی قربانی کا مسئلہ بہت سخت تا لیکن عبد المطلب تیار ہو گئے اور شاعر نے جذبات وفا کی ہیں ہم حق کے لئے حصار وفا گھیرتے ہیں ہم بیٹے کے بھی گلے پہ چھوڑی پھیرتے ہیں ہم پیج نمبر ٹوئنٹی سکس لوگوں نے جناب عبد المطلب سے اسرار کیا کہ اسے وارث اسماعیل کیا کہ اے وارث اسماعیل کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ پھر دیا دے دیجئے اور چاند سے فرزند کو بچا لیجئے جناب عبد المطلب تیار ہو گئے اور تیپ آیا کہ دس اونٹوں کو فیدیہ قرار دے کر قرار ڈالا جائے قرار ڈالا گیا جناب عبداللہ کا نام نکلا دوسری مرتبہ اونٹ بڑھا کر بیس کر دیے گئے لیکن قرار انہی کے نام نکلا پھر تیس کیے گئے مگر انہی کا نام نکلا اس طرح دس دس کر کے سو تک نوبت پہنچی اور آخری مرتبہ قرار اونٹوں پر نکل آیا جس جناب عبداللہ کی جان بچ گئی سو اونٹ رہے خدا میں قربان ہو گئے اور اسلام نے اپنے دور شریعت میں اسی مقدار کو جان کا فدیہ قرار دے دیا کل ابراہیم علیہ السلام نے دنبہ زبا کیا تھا تو قربانی فرض ہو گئی اور آج عبدالمطلب نے سو اونٹ زبا کیے تو وہی نفس کا بدلہ بن گیا یہ عظمت کردار کہ جو مرتبہ خلط کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا وہی مرتبہ آج جناب عبدالمطلب کو خاصل ہو رہا ہے اللہم صل علی محمد وعالی محمد یہی سے نفس عبداللہ کی قدر و قیمت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ نگاہ قدرت میں ان کا مرتبہ کتنا عظیم اور بلند تھا لیکن ان تمام باتوں اور اتنی عظیم اور بلند شخصیتوں کے باوجود سماج کا عالم دگرگوں تھا ایک گہری عالم یہاں پر تھوڑا سا ڈال ہوا ہے جو پرنٹنگ ہے نا وہ ڈال ہے تو مجھے صحیح طور پر اس کو پڑھنے میں نہیں آ رہے یہ بہرحال تمام جو عالم تھا سماج جو تھا وہ گہری جہالت میں ڈوبا ہوا تھا عقیدہ اخلاق اجتماع اقتصاد سماج فرد تہذیب تمدن کوئی ایسا مرحلہ نہیں تھا جہاں انہیں انسان کہا جا سکتا ہو پورا سماج سراپا انتشار بناوا تھا پروردگار کب تک یہ پرستی ہوتی رہے گی اور کب تک خلیل کی ریاضت برباد ہوتی رہے گی مامبود کب تک یہ شراب نوشی اور عیاشی کا رواج رہے گا کب تک لوگ غلام اور کنیز بنتے رہیں گے کب تک سود کے ذریعے غریبوں کا خون چوسا جائے گا کب تک جوہے کے نام پر حرام خوری ہوگی کب تک بیٹیاں زندہ دفن ہوں گی کب تک ماں بیٹے کے لئے ترکاؤ میراز بنتی رہے گی پیج نمبر ٹوئنٹی سیون کب تک بھائی بھائی کا خون بہاتا رہے گا کب تک سر راہ قافلے لٹتے رہیں گے کب تک انسانیت کا خون ہوتا رہے گا کب تک تہذیب ہی جان بے جان اور تمدن بے روح بنا رہے گا کب تک حیاء و غیرت کا نیلام ہوتا رہے گا کب تک شرافت سر بازار انیاں ہوتی رہے گی کب تک عزت بکتی رہے گی اور کب تک انبیاء کی ریاضت سکتے کے عالم میں پڑی رہے گی کیا یہ سماج قابل رحم نہیں ہے کیا یہ معاشرہ کسی مہربانی کا حقدار نہیں ہے کیا قربانی اسماعیل کوئی منصب نہیں چاہتی کیا سلسلہ ہدایت تو ارشاد کو قیامت تک نہیں چلنا ہے ندائے قدرت آئی میرے بندے ذرا انتظار کر میں نے رحم و کرم کو روک رکھا ہے کہ مسلسل بارش سے پانی کی قدر و قیمت گھٹ جاتی ہے اور لوگ بارش رحمت کو بھی زحمت سمجھنے اور چند روز تک بارش نہیں ہوتی تو ہوا کے حبز اور فضا کی گھٹن ہی کو دیکھ کر بارش کی دعائیں ہونے لگتی ہیں اور پھر ایک قطرہ آب کو درہ آبدار کا مرتبہ دیا جاتا ہے میں نے عیسیٰ کے بعد نبوت اسی لئے روگ لیا تھا کہ انسانوں کو نبی کی قدر اور قیمت کا اندازہ ہو جائے اور انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ بظاہر انبیاء نہیں رہتے ہیں تو سماج کا کیا عالم ہوتا ہے اور جب یہ احساس پیدا ہو گیا اور ساری کائنات فریاد بلب ہو گئی تو دیکھ وہ مکہ سے گھٹا اٹھ رہی ہے وہ خانہ عبد المطلب سے عبر گوہر عبر وہ سترہ ربیو لول کی صبح کو خاتمیت کا عبر گوہر بار بارش رحمت کر رہا ہے وہ دنیا جل تھل ہو رہی ہے وہ کھیتیاں ہری بھری ہو رہی ہیں وہ سبزہ لہرہ رہا ہے وہ ریاضت انبیاء کام آ رہی ہے وہ قربانی اسماعیل گل کھلا رہی ہے وہ نسل ابراہیم پر بہار آ رہی ہے وہ بھاگ رسالت کا آخری پھول کھل رہا ہے وہ خار زار عالم کو دائمی گلزار بنا رہا ہے اللہ محمد وعال محمد پہ نمبر ٹوئنٹی ایٹ سترہ ربیو الاول کی صبح کیا سعادت نشان صبح تھی جب گلزار خلیلی میں بہار آ رہی تھی اور آمنہ کی گود میں عرب کا چاند چمک رہا تھا قصر کسرہ کے چودہ کنگرے گرتے ہوئے آواز دے رہے تھے کہ چودہ انوار حق کا حامل آ رہا ہے بہر سعادہ خوش کھو کر پکار رہا تھا کہ اس کی ثقافت کے سامنے دریہ میں مجال روانی نہیں ہے آتش قدہ فارس گل ہو کر آواز دے رہا تھا کہ ایک وار اس خلیل آ رہا ہے کائنات میں انقلاب برپا تھا روح تہذیب و تمدن رخص کر رہی تھی اسلام سرفراز ہو رہا تھا کفر کی بستی میں کھلبلی مجی تھی اور عالم بالا میں جشن مسررت منایا جا رہا تھا آنے والا اول مخلوقات ہونے کے باوجود اتنی دیر میں آ رہا ہے اور اسے اول کے باجائے آخر بنایا جا رہا ہے یہ ایک لمحے فکریہ ہے لیکن اس کا واسح سا جواب یہ ہے کہ جتنی بڑی شخصیت کو آنا ہوتا ہے ویسا ہی انتظام کیا جاتا ہے معمولی حکام کی آمد حکام کی آمد کا انتظام چند ماں قبل سے ہوتا ہے مالک کائنات نے اپنے آخری حبیب صاحب مہراج کو بھیجنے والا تھا اس نے پہلے تمہید میں انبیاء کو بھیجا تاکہ زمین ہموار کریں اس کے بعد عوصیہ کا سلسلہ قائم کیا کہ قوم قبول احکام کے لئے تیار ہو جائے اس کے بعد مقصوص برگوزیدہ بندوں کو مقرر کیا کہ وہ اپنے کردار سے قبول ہدایت کے لئے ذہن تیار کریں اور اس طرح جب پورا ماحول تیار ہو گیا تو اپنے محبوب کو عرش آزم سے فرش مکہ پر اتارا اور اس شان سے اتارا کہ گویا آدم صفوت لے کر آرہے ہے نوز زہد سمیت آرہے ہیں ابراہیم خلت کے ساتھ آرہے ہے موسی تکلم بدست آرہے ہے عیسی مردہ جلاتے ہوئے آرہے ہے قصی تاجے سیادت پہنے ہوئے آرہے ہے عبد مناف قلید کعبہ لیے ہوئے آرہے ہے حاشم سخاوتوں کے دریا بہا رہے ہیں عبد المطلب جذبہ قربانی کی مہراج دیکھ رہے ہیں عبداللہ شان بندگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور مہراج کی رات قدولہ پراز ارش سے زمین مکہ کی طرف آرہا ہے پیچ نمبر 29 دنیا کا قائدہ ہے کہ جب کسی بڑی شخصیت کو آنا ہوتا ہے تو اس کے شایان شان انتظامات بھی کیے جاتے ہیں اسی مناسبت سے کیے جاتے ہیں کہ ان کو دیکھنے والا دور ہی سے اندازہ کر لے کہ یہاں کیا ہونے والا ہے اور کون آنے والا ہے سیاسی شخصیتوں کے لیے انتظام الگ ہوتا ہے اور مذہبی شخصیت کے لیے الگ غم والوں کا انتظام اور ہوتا ہے اور خوشی والوں کا کا احتمام اور خوشی والوں کا احتمام اور غم والوں کا انتظام اور ہوتا ہے صاحبان فن اس نقطے سے باقبر ہیں اور اسی اعتبار سے انتظام بھی کرتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ مالک کائنات نے اپنے محبوب کو بھیجنے کیا احتمام کیا جس سے آپ کی شخصیت کا بھی سے جناب عبداللہ تک مسلسل صاحب ایمان و کردار کا آنا اور اپنے اپنے طور پر دین خدا کی حفاظت کرنا دلیل ہے کہ آنے والا عظیم شخصیت اور بلند ترین متروکات کا وارث ہے اور اسے جملہ شرافتوں کا حامل بنا کر بھیجا جا رہا ہے اور مقاصد کے اعتبار سے بھی عجیب و غریب انتظام ہے اور ایسا بلند انتظام ہے جسے انسان دور سے دیکھتے ہی اندازہ کر لے کہ آنے والے کے عظائم و مقاصد کیا ہیں اور وہ کن اقتار و مفاہیم کو پھیلانے کے لئے آ رہا ہے اسلام و عظیم رشتوں کا جامعہ مذہب ہے ایک خالق و م رشتہ اور ایک مقلوغ اور مقلوغ کا رشتہ اس کے احکام انہی دو رشتوں کے جامعے اور اس کے دین کی دست و ہماگری انہی دو رشتوں سے وابستہ ہے اور اس کے دین کی وسط و ہماگری انہی دو رشتوں سے وابستہ ہے اس کا مقصد پہلے رشتے سے یہ بارگاہ بے نیاز میں سر تسلیم جھکا دے اور ساری دنیا اور ساری دنیا انسانیت عبادت گزار بن جائے پیج نمبر تھرڈی اور دوسری منزل میں اس کا مقصد قیام آمن ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ بندے آپس میں اس طرح زندگی گزاریں کہ امن و امان قائم رہے اور کسی طرح کا فساد و اختلاف نہ ہونے پائے بانی اسلام انہی دو مقاصد کی تکمیل کے لیے آ رہا ہے قدرت نے چاہا کہ اسے ایک ایسے ماحول میں بھیجا جائے کہ ہر دیکھنے والا دونوں مقاصد کا اندازہ لگا لے اس نے ایک طرف جناب عبداللہ کا سلب اختیار کیا اور دوسری جانب جناب عامنا کا بطن اتھر سلب عبداللہ آواز دے رہا ہے کہ آنے والا عبدیت کا لمدار بن کر آ رہا ہے اور عامنا کے بطن اقدس کا اشارہ ہے کہ آنے والا اس عالم کا ذمہ دار بن کر آ رہا ہے اب اگر صحیح زندگی گزارنا ہے تو اس سے عبدیت کا سبق اس سے عبدیت کا سبق بھی لینا ہوگا اور امن و امان کا بھی عبدیت چھوڑو گے تو خدا سے مایوس ہو جاؤ گے اور امن و امان کا لحاظ نہ رکھو گے تو سماج میں زندہ نہ رہ سکو گے زندہ رہنا ہے تو عبداللہ قلال کا کلمہ پڑھنا اور سکون و اتمنان سے زندگی گزارنا ہے تو آمنہ کی گوت کے پالے کی آغوش محبت میں پناہ لینا اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد مرسل اعظم اس دنیا میں آئے اور یہ اعلان کرتے ہوئے آئے کہ جب زمانہ فسق و فجور سے بھر جاتا ہے جب انسانی قدریں پامال ہونے لگتی ہیں جب لا مذہبیت اور جب لا مذہبیت کا دور دورہ ہو جاتا ہے جب ظلم و جور عوام سے حکام تک عام ہو جاتے ہیں تو رب کریم اپنی رحمت کاملہ سے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیج دیتا ہے اور اس کے ذریعے کائنات ظلم کو منقلب کر دیتا ہے اور یہ اشارہ ہے کہ جس طرح پہلے دور ظلم میں پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا اسی طرح آخری دور ظلم و جور میں آخری محمد کو پردہ غیب سے بہر لائے گا اللہم صلی اللہ علیہ محمد والے محمد یہاں پر پہلی محفل جو ہے اس کا اختتام ہوتا ہے اب ہم انشاءاللہ جو اب جو رید کریں گے وہ ہے پہلی مجلس داستانِ عظیمتِ سرکارِ دو آلم چیک ہے تو انشاءاللہ جلد ہی آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیے گا کہ بہت خیال مینہ نکانتا سامیون علیم موسیقی